بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں ہوں پیکو مشین انفرمیشن والا اور آج میں آپ کو مکمل اے ٹو زیڈ مشین کی سیٹنگ بتاؤں گا گز کی کیسے سیٹنگ کرنی ہے لپر کی کیسے کرنی ہے اور اس چکری کی ٹائمنگ چکری کے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی میرا ایک دوست ایک خیبر پکتم خواہ کا جو دو دن سے مجھ سے رابطے میں ہیں اس کی مشین کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے مکمل آج ہم ویڈیو بناتے ہیں مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ہر چیز کی سیٹنگ ٹھیک ہے بھائی چلو مشین کو اپن کرتا ہے مشین کی سیٹنگ کرنے کے لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشین کی پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو پوزیشن ہے یہ ہے پوزیشن اے ٹھیک ہے بھائی امید نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس کے بعد جو پوزیشن آتی ہے یہ ہے پوزیشن بی ٹھیک ہے اور اب جو آئے گی یہ ہے پوزیشن سی ٹھیک ہے اور یہ ہے پوزیشن ڈی اللہ کرے نظر آ جائے آپ سب کو ٹھیک ہے یہ پوزیشن ڈی ہو گئے یہ پوزیشن سنبھال کے رکھیں اپنے ذہن میں اور دیکھیں پوزیشن اے پہ چکری کہاں ہوتی ہے یہ دیکھو یہ پوزیشن اے میں جب یہ سوئی انٹر ہوتی ہے یہ جیسے ہی انٹر ہونے لگی اور یہ دیکھیں یہ پوزیشن اے میں سوئی انٹر ہونے لگی ہے میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر لوں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ لاکر سمجھ پائیں آپ بھی ٹھیک ہے یہ پوزیشن اے ہے یہ سوئی اس میں انٹر ہوئی چکری کی سیٹنگ دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو بلکل ایسے چکری کی سیٹنگ رکھنی ہے اور یہاں پر سوئی کی جو نوچ ہے نوچ سمجھ میں آ رہی ہوگی نوچ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دھاگے والا جو سراخ ہوتا ہے نا وہ جیسے ہی نیچے جائے آدھا نیچے جائے آدھا اس چکری سے یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہے رہا اچھا یہ ہے نیڈل پلیڈ یہ جو نوچ ہے یہ تھوڑی اندر جائے جیسے ہی بس اس کے اندر کور ہو جائے اور یہاں پر چکری کی سیٹنگ دیکھ لیں یہ چکری کی سیٹنگ رکھنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے اللہ کرے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چکری کی سیٹنگ ایسے رکھنی ہے یہ دیکھ لیں اچھے سے دھیان سے یہ پوزیشن اے پر رکھنی ہے دھیان سے دیکھ لیں میرے بھائیوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوپر کی سیٹنگ کہاں رکھنی ہے ہاں بھائیوں یہ دیکھیں یہ پوزیشن اے ہے یہ سوئی یہ دیکھیں یہ سوئی جیسے نیچے اتری میں آپ کو ٹھیک سے سمجھاتا ہوں پوزیشن اے پہلا کر پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوزیشن اے ہے یہ سوئی نیچے اتر رہی ہے یہ لپر ہمارا پیچھے جا رہا ہے یہ پیچھے گیا اور یہ واپسی آئے رہا ہے لوپر دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو سرا کے سوئی کا اس کے درمیان یہ رکھنا ہے میرا لوپر پرانا ہے آپ کے پاس نہیں لوپر ہوگی ان کی نوک بڑی ہوگی یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگانا ہے پیچھے سے دکھا دیتا ہوں پیچھے سے دیکھ لو دیکھ لیں پیچھے سے یہ دیکھ لو پیچھے سے ادھر لگانا ہے ٹھیک ہے نشان دیکھ لو اچھی سے دھیان سے یہاں پر بلکل پرفیکٹ سیٹنگ آپ کی ہو جائے گی یہ سنگل سوئی کی سیٹنگ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کر لیں اور اس چیز اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں یہ جو لوپر کی ہے نا یہ والی یہ پتری لگی ہو یہ اس کے نیچے ٹھیک ہے یہ والی پتری یہ یہ ٹائمنگ بناتی ہے جو ڈیزائن بنتی ہے نا اس پتری کی وجہ سے بنتی ہے یہ اس کے نیچے لگی ہو یہ نا ٹھیک ہے اس کی یہ سائیڈ میں نٹ لگا ہوا ہے سائیڈ میں نٹ اس نٹ کو کھول کے پتری کو یہاں سے پکڑ کے اس جگہ سے پکڑ کے اس کو اوپر ٹوک لگا کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینے ہیں ٹھیک ہے دھاگہ اس کو اڑ لو تو اور بھی مضبوط ہو جائے گی یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں آدھے تک دھاگہ بیڑھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو نٹ ہے نا اس کو آپ نے کس لینا ہے ٹائٹ کر لینا ہے یہ لوپر سیٹنگ ہو گئی لوپر کا نمبر دیکھ لو تین تھری فائف تھری یہ لوپر آگے لگتا ہے ٹھیک ہے اور تھری فائف ون جو ہے تھری فائف ون وہ پیچھے لگتا ہے یہ دھیان رکھیں اچھے سے اور یہ دیکھو یہ ٹائمر کی سیٹنگ ایسے ہو اچھے سے دیکھ لو بھائی کام کی چیز ہے بڑی یہ دیکھو ٹائمر کی سیٹنگ بلکل ایسے ہو اور یہ میں نے پیچھے اس لیے کر لیے کیونکہ یہ ختم ہو گئے تھے اور یہ سوئیوں کو توڑ رہے تھے تو یہ میں نے پیچھے کر لیے اگر آپ کی ختم ہو گئے پیچھے کر لیے نئے ہیں تو لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے یہ چیز کر لیں اس کے ساتھ کبھی بھی مطلب حرکت نہ کریے گا اگر اس کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گز بھی آپ نے اگر کھولا ہوا ہے تو گز اور یہ جو ہے نیڈل پلیڈ اس کے درمیان دس ایم ایم کا اسپیس ہوتا ہے آپ نے فوٹسکیل لینی ہے ٹھیک ہے پوزیشن اے پہ آکے سوئی کو اوپر کر کے سوئی اور اس کی درمیان جو ناپ ہوتی ہے وہ آپ ایسے کر لیں دس ایم ایم ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اپنا گز ٹائٹ کر لیں گز ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ گز کی سیٹنگ ہو گئی دس ایم ایم گز کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے کر کے اور اگر یہ کھولا ہوا ہے اور سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو پھر سے کھول کے جیسے آپ اوالا کی مشین کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ لوپر کی اس کو کھول کے ایسے ہی اس کا ہوتا ہے کھول کے آگے پیچھے کرتے ہیں بالکل جیسے میں نے آپ کو بتا ہے لوپر کی نوک کہاں رکھنی ہے وہاں پر رکھ کے اس کو کچھ لیں اس کو دوبارہ نہ کھولیے گا میرے بھائی نے ایک مجھے مشین بھیجی تھی پچھر بھیجی تھی ان کا یہ پیچھے لگا ہوا تھا یہ پیچھے کی طرف سے لگا ہوا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اور سیٹنگ ہو اس کی پر میرا یہ آگے لگا ہوا ہے آپ دیکھ لیں دھیان سے ٹھیک ہے امید ہے سب بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی بھی کسی بھی بھائی کو آپ کو مکمل دوں گا میرا نمبر ہے 03063615653 یہ میرا نمبر ہے واتس اپ نمبر بھی یہی ہے ٹھیک ہے اور سم نمبر بھی یہی ہے آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لئے تیار ہوں جزاکم اللہ اللہ سب کو جزای خیر دے اور حلال کاروبار کی توفیق اتا فرمائے آمین